موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ڈیفنس میکٹورکس تو جب بات آتی ہے میری ٹائم پٹرول اے کرافٹ کی تو آپشنز جو ہیں یہ کافی زیادہ لیمیٹڈ ہیں میکسیمم کنٹریہ پی ایٹ اے کرافٹ کو یوز کرتی ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے سپیشلی وہ کنٹریز جو کی یو ایس کے کلوز ہیں ان کے دوارہ پی ایٹ پلیٹ فارم کو ہی چوائز بنایا گیا ہے میری ٹائم پٹرول کیلئے پر اس میں ایک ایک سپشن بھی ہے اور آج ہم اسی سپشن کی بات کریں گے اور سمجھنی کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے الگی ڈائریکشن کیوں چوست کری اور انہوں نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے وہ کتنا کیپیبل ہے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جیپین کی اور جو اے کرافٹ ہے یہ جیپینیز میٹسو بشی پی ون ہے تو جیپین کی جو ملٹری ریکوارمنٹس ہیں یہ ایکچلی کافی ڈیفرنٹ ہے جیپین ایک آئیلنڈ کنٹری ہے جو کی چاروں درف سے پانی سے گھری پڑی ہے اس لئے جیپین کی نیوی کا سٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کی سرولینس کیپیبلٹی کا سٹرانگ ہونا اتنا ہی ضروری ہے تو ان کے دوارہ اچھے خاصے نمبر میں میری ٹائم پٹرول اے کرافٹ یوز کیے جاتے ہیں ساتھی ساتھ الیکٹرونک انٹیلیجنس اے کرافٹ یوز کیے جاتے ہیں تو میٹسو بشی پی ون سے پہلے ان کے دوارہ امریکن پی 3 اورائن اے کرافٹ یوز کیے جاتے تھے جو کی قریبا 70 کے نمبر میں ان کے دوارہ آپریٹ کیے جاتے ہیں اور دیرے دیرے ان کو ریپلیس کیا جائے گا کواسا کی پی ون سے جو کی اتنے ہی نمبر میں ان کے دوارہ آپریٹ کیے جائیں گے تو امریکن اے کرافٹ یہ پہلے سے ہی آپریٹ کرتے تھے ان کے لئے بیسٹ آپشن ہوتا کہ امریکن اپگریٹ پر ہی چلے جاتے اور یہ امریکن بوئنگ پی ایٹ کو ہی پریکیور کر لیتے جیسا کہ باقی امریکن ایلائیز نے کیا ہے پر ان کے دورہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ یہ ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں جائیں گے اور خود کا ہی اے کرافٹ ڈیولپ کریں گے اس میں میکسیمم کمپوننٹس انڈیجنس ہوں گے تاکہ ان کی خود کی ریکوارمنٹ کے حساب سے وہ سپیسیفکلی بنا ہو اور سمیں پر وہ اے کرافٹ ان کو مل پائے تو پی ایکس پروگرام کے انترگت اس اے کرافٹ کو ڈیولپ کرنا تھا اور دوزار ایک میں ہی اس کو لے کر منظوری مل گئی اور یہ ایکچلی پہلل ڈیولپمنٹ تھا سی ایکس پروگرام کے اور جو سی ایکس پروگرام ہے اس سے لاسٹ میں سی ٹو اے کرافٹ نکل کر آیا جو کی جیپین کا کارگو اے کرافٹ ہے تو کاؤسٹ کو کم رکھنے کے لئے دونوں ہی اے کرافٹ میں کافی کومنیلٹی کو رکھا گیا جس کے انترگت یہ کئی ایکسٹرنل کامپوننٹس تو شیئر کرتے ہی تھے ساتھی ساتھ کئی انٹرنل کامپوننٹس کو بھی شیئر کرتے تھے لیکن دونوں میں بڑے ڈیفرنس بھی تھے جو پی ایکس پروگرام تھا اس میں انڈیجنس اینجن کو چوز کیا گیا وہی پر سی ایکس پروگرام میں ایک ایمپورٹنٹ اینجن کو یوز کیا گیا تو یہ جو پی ایکس پروگرام ہے یہ ایکچولی سٹال ہو سکتا تھا امریکہ کے انٹرونشن کے بعد کیونکہ دوزار چار میں جیپین اور یو ایس کی بیچ میں بات چی چل رہی تھی کہ جو ان کا پی ایکس پروگرام ہے اس کو یو ایس کے ملٹی میشن میری ٹائم ایک رارف پروگرام کے ساتھ مرج کر دیا جائے جو کی اس سمیں پی ایٹ کا پروگرام تھا اور اس پروگرام سے ہو سکتا تھا کہ جیپین کی سپیسیفک ریکوارمنٹ کے حساب سے کوئنگ کا پی ایٹ ڈیولپ کر لیا جاتا اس سے جیپین کا یہ فائدہ ہوتا کہ ان کا جو پی ایکس پروگرام ہے یہ سستے میں نپڑ جاتا پر جیپین نے یہاں پر پی ایکس پروگرام کو انڈیپنڈنٹ رکھا اس کے پیچھے تر کیے دیا گیا کہ جیپین کی خود کی ریکوارمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ اپنا ایک راب ڈیولپ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جو انڈیکشن ٹائم لائن ہے اس کو انہیں میٹ کرنا ہے اس لئے ان کو اپنے پروگرام پر زیادہ بھروسہ ہے یوزیلی چیزیں یہاں پر اپوزٹ ہوتی ہیں ٹائم لائن کو میٹ کرنے کے لئے باہر کے ایک راوٹ دیکھے جاتے ہیں پر جیپین نے اپروچ کو بلکل اپوزٹ رکھا اور ان کا بھروسہ خود کے پلیٹ فرم پر تھا ٹائم لائن کو میٹ کرنے کے لئے اور یہ چیز ہوئی بھی اس پلیٹ فرم کی فرسٹ رائٹ 28 سپٹیمبر 2007 میں کنڈک کری گئی آلدھو یہ فرسٹ رائٹ پہلے بھی ہو سکتی تھی پر یویس سپلائرز دوارہ ڈیفیکٹیو ریویٹس کو سپلائی کیا گیا تھا جس کے وجہ سے اس کی فرسٹ رائٹ کو ٹال دیا گیا تھا اور آلٹیومیٹلی یہ 28 ستمبر 2007 میں ہی ہو پائی تھی تو پیون کا جو ڈیزائن ہے یہ ایکچلی کافی فریش ریزائن تھا اور یہ ایکرافٹ ایک ریوولیشنری اور one of the kind technology کو یوز کرتا ہے جو کی flyby optics ہے تو جنرلی جو موڈن ایکرافٹ ہے یہ flyby wire technology کو یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو flight control digital signals ہیں یہ wire کے through different control panels پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر ان signals کو پہنچانے کے لیے optical fiber کا یوز کیا گیا ہے اور یہ light کے through ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ایکرافٹ میں یہ particularly کہا جاتا ہے کہ جو magnetic field ہے اس کا interference یہاں پر کم ہوتا ہے electrical signals کے نایوز ہونے کے وجہ سے جس کی وجہ سے جو magnetic anomaly detector ہے وہ efficiently کام کر پاتا ہے باقی یہ signals زیادہ تیزی سے بھی پہنچتے ہیں تو efficiency بھی بڑھتی ہے تو ابھی تک یہ flyby optics technology جو ہے یہ اسی ایکرافٹ میں یوز ہوتی ہے باقی دوسری جو بڑی چیزیں یہاں پر یہ اس کے engines ہیں جوکہ completely indigenous ہیں اور indigenous ہونے کے باوجود یہ اس کے competitors سے زیادہ efficient engine ہے تو Japan jet engines کے معاملے میں بہت زیادہ experience نہیں ہے لیکن ان کے دورہ جو engine یہاں پر use کیا جا رہا ہے جسے IHI F7-10 turbofan کہتے ہیں اس engine کا required thrust پہ جو bypass ratio ہے اس کے competitor سے زیادہ better ہے جو کیسے زیادہ quieter اور fuel efficient engine بناتا ہے تو ایسے چار engine یہاں پر لگے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا وستار سے بات کر لیتے ہیں تو یہ جو XF7-10 engine ہے یہ XF5-1 program سے نکلا ہے جس کو develop کیا گیا تھا ان کے ATDX program کے لئے ATDX program Japan کے 5th generation fighter aircraft کو develop کرنے کا program ہے جو کی بعد میں Mitsubishi X2 Shinshin کے نام سے جانا جانے لگا تو یہ jet engine جو ہے چھوٹے prototype کو پار کرتا ہے اور قریبن 49 kilonewton کا maximum thrust پیدا کرنے میں سکشم ہے آفٹر burner کے ساتھ تو یہ low bypass engine ہے مہین پر XF7 ہے یہ اسی engine کا high bypass ورزن اس کے competitor جنرل electric کے CF34 engine کے comparison میں جہاں پر آپ 5 is to 1 کا ratio ملتا ہے اس سے کافی بہتر ہے تو یہ چھوٹے engine ہے 4 کے نمبر میں P1 دوارہ use کیا جاتے ہے تو 4 engine ہونے کے ورے سے survival یہاں پر بڑھ جاتی ہے اور اگر ایک engine fail بھی ہوتا ہے تو یہ aircraft آرام سے fly کر سکتا ہے وہیں پر اس کے comparison میں Boeing P8 کے پاس دو ہی engine ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہے avionics کی تو اس platform میں maximum avionics Japanese origin کے ہیں اور in house develop کیے گئے ہیں وہیں پر کچھ avionics جو import کیے ہیں یہ کافے limited ہے اور اس میں بھی major components کو لے کر کوشش یہ کری گئی ہے کہ ان کو locally produce کیا جائے تو جو main radar ہے یہ تoshiba develop کیا گیا HPS 106 active electronically scanned radar ہے اور اس radar کے تین antennas اس aircraft میں لگے ہیں جو کی 240 degree کی coverage provide کراتے ہیں پہلا radar nose پر ہے اور باقی دو ریڈار nose کی سائیڈ پر ہے unfortunately اس radar کو لے کر بہت زیادہ information public domain میں نہیں ہے کچھ sources سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ 400 km کی ساتھی ساتھ یہ بہت زیادہ sensitive بھی ہے باقی دوسرا جو important sensor ہے یہ سیکرافٹ کی optical sensor ball ہے جسے again جیپین میں ہی develop کیا گیا ہے اور اسے HAQ2 infrared light detection system کہا جاتا ہے unfortunately اس پر بہت زیادہ information نہیں ہے تو numbers ہم یہاں پر نہیں بتا پائیں پر یہ mad boom ہے یعنی magnetic anomaly detector ہے یہ Canadian origin کا ہے پر اسے Japan میں بنایا جاتا ہے تو اسے Mitsubishi دورہ بنایا جاتا ہے اور locally HSQ 102 کہا جاتا ہے بٹ یہ actually ANASQ 508 ہے جو Canadian company CAE دورہ produce کیا گیا ہے اور interestingly اسی کا ایک version Indian Navy کے P8 آئی میں بھی ہے تو اس aircraft میں self protection کے لئے missile approach warning sensor بھی دیا گیا ہے اور radar warning receiver بھی دیا گیا ہے باقی اس aircraft میں ایک اور کافی انٹرسنگ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو tactical coordinators ہیں جو کی sensors سے آرہی information کو دیکھتے ہیں ان کی help کو جلدی اور efficiently process کرنے کے لئے باقی یہاں پر جیپین کا locally produced electronic support measure دیا گیا ہے جسے HLR 109 B کہتے ہیں اور اس کا bulge out section آپ کو aircraft کے اوپر دیکھ جائے گا تو اس کو use کرتے وے یہ aircraft enemy radar detection اور classification کرنے میں سکشم ہے باقی جو cockpit ہے fully glass cockpit ہے ساتھی ساتھ یہاں پر heads up display بھی دیا گیا ہے اور control کے لئے یہاں پر control yoke دیا گیا ہے تو کوئی side stick نہیں ہے جیسے کہ airbus میں ہوتی ہے traditional control yoke کو یہاں پر use کیا گیا ہے باقی weapons کی بات کریں تو اس aircraft wings پر 8 heart point ہیں جس کے انترگرد یہ 4 missile اپنے ایک wings پر carry کر سکتا ہے ساتھی ساتھ یہ weapons کو internally carry کر سکتا ہے تو total 9000 kg تک weapon payload کو carry کرنے میں سکشم ہے جس میں anti ship missiles اور torpedoes بھی ہو سکتی ہیں ساتھی ساتھ mines بھی ہو سکتے ہیں اور depth charges بھی ہو سکتے ہیں تو anti ship missile کے طور پر یہ AGM-84 harpoon missile کو fire کرنے میں سکشم ہے اور جیپن کی domestic ASM-1C missile کو fire کر سکتا ہے جو 180 46 light torpedoes کو carry کر سکتا ہے ساتھی ساتھ japan کی light torpedo type 12 اور type 97 کو carry کرنے میں سکشم ہے باقی surveillance کے لیے sonoboyos کو deploy کر سکتا ہے جس کے انترگت 30 sonoboyos ready to deploy mode میں رہتے ہیں aircraft کی belly میں 70 کے اوپر sonoboyos carry کی جا سکتے ہیں جو کی ultimately use کی جا سکتے ہیں تو یہ کافی decent aircraft ہے کافی capable بھی ہے اور expensive بھی ہے یہ boeing کے P8 سے زیادہ expensive ہے اور japan دوارہ اس platform کو بیچنے کی بھی کوشش کری گئی پر ابھی تک انہیں success نہیں ملی ہے باقی بات کریں japan maritime self defense force کی تو وہ ان سے کافی خوش ہیں i hope information یہاں پر clear رہی ہو اسی بات پر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے like کر سبس subscribe کر شہد